اسلام علیکم فرنڈز کیا حال چل امیت کرتا ہوں سارے خریدے سے ہوں گے میرے بڑے پیارے دوست ہیں جی انہوں نے یہ دومینیٹا کا پاسپورٹ لیا جیسا نزدیک سے دکھائیے گا یہ جی پاکستان میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ پاسپورٹ لیا اور اس پہ 145 ملکوں میں ویزا فری انٹری یا بغیر ویزا کے یہ جا سکتے ہیں جس میں شینجن کنٹریز ہو گئے اس کے علاوہ یورپین سارے کنٹریز ہو گئے ساؤتھ امریکن کنٹریز سارے ہو گئے برازیل ارجنٹینا اس کے علاوہ رشیا ہو گیا چائنا ہو گیا ساؤتھ کوریا ہو گیا اس کو ملا کہ 145 ملکوں میں بغیر ویزا کے یہ جا سکتے ہیں انہوں نے پاکستان میں رہ کے یہ پاسپورٹ لیا ہے اور یہ ایک لاکھ ڈالر انہوں نے دے کے ڈونیشن دے کے پاسپورٹ لیا تھا آٹھ سے تقریباً کچھ سات مہینے پہلے لیکن ابھی اس کو جو انہوں نے فیز کر دیا تقریباً یہ سادے تین کرون روپے کا یہ پاسپورٹ آپ کو مل جاتا ہے پاکستان میں روپیز میں ہم آپ کو بتا رو اگزیکٹ جو مل رہا ہی ہے ابھی یہ لینے کے دو طریقے کا رہا ہے ایک ڈونیشن آپ کنٹریز کو دے دیں اور یہاں پھر آپ اس میں انویشن پروگرام میں لے لیں انہوں نے یہ ڈونیشن دے کے لی ہے ابھی دابی میں ان کی امبیسی ہے ڈومینیکا کی اور وہاں پہ جا کے آپ ان کے اکاؤن میں پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں اور بھی دن 2-3 منس میں ہی آپ کو پاسپورٹ آپ کے اڈریس پہ آ جاتا ہے آپ کو ان کے کنٹری میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ انہوں نے ڈونیشن دے کے یہ پاسپورٹ لی ہے جو لوگ لے سکتے ہیں ان کے لیے تو بہت اچھی اوپچن آپ کے جتنے منیسٹرز ہیں ایم این اے ہو گئے ہیں کافی لوگوں نے یہ سیکنڈ نیشنیلٹی کے طور پر اس کو لیگا ہوا ہے آپ کی وائف ہوگے آپ کے بچے ہوگے ان کو بھی یہ پاسپورٹ ایزلی مل جاتا ہے صرف فیسز دے کے ٹھیک ہے تو ساڑھے 3-4 کرون روپیہ تقریباً بان جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ فیوچرز کیور ہو جاتا ہے ویزاز لینے سے بندہ بان جاتا ہے ٹھیک ہے پیسے تو بہت زیادہ لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی اوپشن ہے اس میں کوئی فراڈ والا کام نہیں ہے نہ ہی آپ نے کسی بندے کا ثروہ لینا اگر آپ اس کو لینے میں انٹرسٹیڈ ہے اب ابو دبی میں ان کے امباسی میں جائیں ڈومینیکا کی جو امباسی ابو دبی وہاں سے کنٹیکٹ کریں آپ گورنمنٹ کے ساتھ راپتے میں آ کے یہ پاسپورٹ لے سکتے ہیں بڑا کلر فل جی یہ پاسپورٹ ہے اور یہ دکھائے ذرا اور یہ بارسیلون ہو گیا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا